گھر سے نکل آئے ہوں اس صبح کے ساتھ جو جائے کا ٹائم ہے اور میں گھر سے نکل آئے ہوں میں کیوں نکل آئے ہوں گھر سے اتنے صبح آنے کا مطلب میرا مقصد کیا ہے آجی جیم جانا ہے کافی عرصے سے جیم نہیں جا رہا آپ کو پتا ہے ایک امزور بھی ہو گا ہوں ویک ہو گیا ہوں بہت زیادہ ویک ہو گیا ہوں اور ٹیلی پیسے جیم جانے والا بندہ ایک دم جیم چھوڑ دینا یہ اس ہی کوئی پتا ہوتا ہے اس تک کیا گذرتی ہے ٹھیک ہے باقی چلتے ہیں جیم اور جاتے جاتے والا نے دو میری بانجیاں وہ بھی تھما دیئی ہیں کہ ان کو بھی سکول میں چھوڑ دینا اب وہ بھی آرام آرام پیار ہیں پیچھے سے یہ کٹون چھوڑے چھوڑے آرہے ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی سکول میں چھوڑنا اور اس کے بعد اپنے راستے جانے ہیں اور اس کے بعد ایک فائل گھر لگانی ہے کہ کافی عرصے بعد ایک فائل لگانے کے بعد چافیل ہوگا یہ تو پپ چلے کا بات نہیں چلے جی ایک سائیٹھے لگاتے ہیں کافی لگا بھی چکے اور ابھی اور بھی لگاتے ہیں بیڈ اٹھاتے ہیں ابھی والا بیڈ پھاتے ہیں چلے جی سونہ کیجی کا بیڈ پھاتے ہیں دیکھتے ہیں اٹھتا ہوں یہ بیسے پھلائیں گے تو پیچ جزاکو دلالیں گے بس تین ریپوٹیشن لگی ہیں اس سے رضا ہم احمد نہیں ہے ابھی اٹھاتے ہیں بیڈ کم مطلب بیڈ کم اٹھاتے ہیں فورکے جی ٹھیک ہے فورکے جی مطلب سوٹ بھی کرتے ہیں یہ ازیلی اٹھا بھی سکتا ہوں یہ لگانے سے مزہ بھی آ رہا ہے یقین مانے آپ چلیں جی ایک سائیٹھ کر رہا ہوگی ہے بس اتنی ایک سائیٹھ ہو دیئے بھائی کی کیونکہ کافی دنوں بعد آیا ہوں آپ کو پتہ ہی اگر زیادہ ابھی بیڈ اٹھا لوں تو مسئلہ بنتا ہے انجری بگا رہا ہو سکتی ہے اور بھائی نہیں چاہتے کہ انجری ہو جائے آگے ستھیا ناس ہوئی ہے میری سیحت کی اور اور میں نہیں چاہتا کہ میری سیحت کی ستھیا ناس ہو باقی ملواتے ہیں آپ کو شمیر بھائی سے جم کی مطلب شان ہے یہ آئرن جم کا تھم ہے جگین مانی ہے آپ شمیر بھائی آئرن جم کا پایا ہے پایا 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 لور کا پایا لور کا پایا افتر لاوہ لور کا پاوا افتر لاوہ شمیر بھائی کہتے ہیں جی میں جم کا تھم نہیں ہوں پایا ہوں پایا بات تو ایک ہی ہوگی کالا لور کا پاواہ لرہا یہ طاعت باری دیinka یہ اپنے بھائی جائے کریں جم کا اس یعنمارد آپ کیا کہنا چاہے ہیں ویورس کی طرح سے بہت اچھا کی رہاہے ہیں باری دیعن جم اے دوم چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں اور کامیٹس کریں جو دل کرتا کریں تو باقی چلتے ہیں یہاں سے جم کر رہا ہوگی ایک سائز کر رہا ہوگی ہے تو انشاءاللہ بیلی بیسیتی آیا کروں گا تو ویسے میں پہلے بھی یہی کہتا تھا تو پھر مس ہو جاتی ہے یار چلیں پھر ناشتہ ناشتہ لے آئے جی بڑی بھوک لگی ہوئی اب بی پی لو ہو گیا یار بھائی کال بی پی لو ہو گیا کیونکہ ایک سائز کے بعد اب بی پی لو ہو چپ ڈانٹ رہی ہے یار بانجی میری چھوٹی سی ڈانٹ رہی ہے مجھے ناشتہ آگیا جی ایک آواز پہ نہ ماں میری ناشتہ لا دیا یار یہاں پہ وائف ہوتی تین چار آوازیں لگانی بڑھتی بیگام ناشتہ لے آو بیگام ناشتہ لے آو پھر بھی ناشتہ نہیں آتا اپنی مرضی سے ہی آتا تو ماں تو ایک آواز میں ہی ناشتہ لا دیتی ہے تو ناشتے مجھے ملے جی پراتھا، انڈا اور چائے اور آپ کو بتا ہے ایک سائز کے لیے جو پراتھا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے اور جو چائے وہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے لیکن اس ٹھیک بھوک لگی ہے بی بی لو ہو ہو ہے ہارڈ ورگنگ کی ہے بھائی آپ کے بھائی نے تو کھاتے ہیں یار آمین کرتے ہیں چلنے جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین ٹیسٹ ہے چلنے جی کرتے ہیں ناشتہ اور ملتے ہیں آپ کو ناشتہ کے بعد میں تقریباً ایک گھنٹا سویا رہا اور سو کے اٹھا اور دوپیر ہونے والی یہ اور آپ کو بتا ہے دوپیر کے بعد کیا ہوتی ہے شام شام کے بعد پھر کیا ہوتی ہے رات اور رات کے بعد کیا ہوتا ہے یار پھر صبح یہ دنیا کا سرکل ہے یہ دنیا کا نظام ہے یہ ایسے ہی چلنے والا یہ نہیں رکنے والا یہ ٹائم مینج پت کرنا پڑتا ہے تو اب جا رہا ہوں بہر تو بہر میں کیوں جا رہا ہوں بہر میرے دو کام ہیں وہ کر رہے تھے تو چلی چلتے ہیں پھر باہر بینل گاڑی ہے یار دکھا یہ تکے بھی چلتی ہے تکے بھی حیر نہیں مطلب کہ رگڑے بھی چلتی ہے نا زہر مارنا پڑ تو اس کے بعد چلتی ہے تو باقی موسم جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہو چکے ہیں بڑا یونیک ہو چکے تو ایسے موسم میں مزہ آتا ہے یار بھی آنے کے بعد مجھے بتایا کہ میری جڑی ہے فرائنڈ میرر ہوئے نا میرر کی امپر وائپر ہوتا ہے جب بارش شارش میں کام آتا ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا ہٹس من کے وہ آئی نہیں ہے وہ اڑا ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پتہ نہیں یہ پتہ نہیں کب اڑا ہے مجھے خود ہی نہیں پتا یقین ماں نہیں مجھے نہیں پتا یہ کب اڑ گیا کب گر گیا ابھی مجھے مطلب وائپر چلایا تو وہ اس کی آنلی منڈی نہ ایسے ایسے کاری تھی تو میں نے ملویا یہ کہ اپی نیچ کارکا کہ لوائپر کام پہ ہے چلے جی بسکلا کرتے ہیں ہم نکل آئے ہیں تو چلتے ہیں بس تو یہ ہے کہ بارش زوردار نہ لگے بارش ہلکی ہلکی لگے تو نظام چل جائے گا میرا بارش تیز لگی تو پھر بلان ہو جائے گا سب کچھ نظر نہیں آئے گا کچھ بھی دونوں ہو گئے جی ماشاء اللہ سے دونوں الحمدلللہ کام ہو گئے ہیں آپ جاروں گھر کی طرح اور موسم کافی یونیک اور کافی خوبصورت ہو چکا ہے یقین میں بہت پیار آئی موسم ہے اور بات یہ ہے کہ بات بڑی زبردست اور بڑی کام ہو گئے ہیں ماشاء اللہ الحمدلللہ لیکن لائیو نہیں کی ہے مطلب آپ کو بتایا نہیں ہے جگہ پہ جا کے کام یہ تھے کہ یار ایک چھوٹی بانجی تھی وہ فیمار تھی اس پیٹر لے گئے ہوں اور واپس اسے اپنے گھر میں ہوتا رہا ہے اور وہاں پاس تھی بورٹ آفیس میں ایک چھوٹا سا کام تھا بھوکی ہے اور اس کے بعد سیدھا اپنے گھر واپس آ چکا ہوں اور ابھی میٹھو بھی شہر کر رہا ہے میٹھو بھی کافی دنوں کے ویلاغ میں نہیں آیا وہ بھی شہر شراب ہے اس نے بھی لگایا ہوئے ایسنگ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے تو کچھ کھلاتا ہوں بلاتا ہوں اسے تو آپ کو بھی دکھاتا ہوں میں ہوں اس پیشل شاپ پہ گیا ہوں اور کیک لے گیا ہوں کیونکہ میٹھو نا یہ روٹی بھی گیرہ یہ باجرے بھی گیرہ نہیں کھاتے ہیں میٹھو اس پیشل چیز کھاتا کیک کھاتا یاد تو اب تیکھتا ہوں کیک بھی کھاتا ہے یا نہیں کھاتا کھلاتا ہوں اسے میرو بیٹا کھا رہا ہے کھا رہا ہے کیک کھا رہا ہے بڑے شونک سے کھاتا کیے گا اچھا کھا کھا شاپا جان نہیں اٹھا رہا ہے یہ کمزور ہے کافی مند کا ہو چکا ہے تو اس کے موجود بھی رہا ہے یہ بڑا کمزور ہے اسے بڑا ہونا چاہیے صحیح مطلب صحت ماند کیونکہ یہ گھر کا تھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم اسے پکڑتے سے اگر کسی پکشی کو کسی پرندے کو آتھ لگا ہونا اس کی پکشی کو آتھ لگا ہو وہ جان نہیں اٹھا تھا سیعت اس کی اچھی نہیں ہوتی تو باجہ یہ تھی باقی اس کو کھلاتا ہوں آپ کی دیکھیں چھتا ہے یا نہیں کھاتا میرہ 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 موسیقی 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 آج اپنی چونٹ ساف کر رہا ہے تو دستو آج کا ویلوگ یہاں پہ انٹ کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ کو ایک نیکس ویلوگ میں خدا حافظ